ملک بھر میں عام تاتیل کا اعلان 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 کا مشترکہ اخدمات کا فیصلہ وزیراعلا علی امین گنڈپور کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر طبانائی اوائس لاغاری اور دیگر متعلقہ حکام سے ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں علی امین گنڈپور کا کہنا تھا لوڈ ٹریڈنگ سے امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے ایسا راستہ نکالا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا وزیر داخلہ نے کہا خیبر پختونخان حکومت کے ساتھ مصبت بات چیت ہوئی ہے ویسا راہی بولے جو موڈل کے پی میں بنایا ہے دوسرے صوبوں میں بھی لاکو کریں گے دس بجے سے بارہ بجے تک نومینیشن پیپر جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے ایک بجے جو ہے وہ جمع ہونے والے پیپر کی جو ہے اسے ٹوپنی ہوگی اور تین بجے جو ہے وہ اس کو مرتب کر دیا جائے گا مرکزی کانسل پاکستان مسلم ڈیگنون کا اجلاس اور چار بجے جو ہے وہ کال پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا مسلم ڈیگنون کے صدر کا انتخاب کل ہوگا گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے دس سے بارہ بجے تک فارم جمع ہوں گے چار بجے الیکشن ہو جائے گا پارٹی کے چیف الیکشن کمیشتر رانا ساناللہ کی پریس کانفرنس کہا نواز صرف نے پارٹی کو مقبول بنایا نواز صرف کسی سے روٹھے ہوئے رہی معیشت کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا انجام شیخ مجیب جیسا نہ ہو ان قوتیں اس وقت سرگرم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ناؤزباللہ تو انہوں نے کہا کہ میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خاصتہ یہ ٹوٹ جائے گا جو آپ اپنے وزراء خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ لکھو کہ آئی ایم ایف پاکستان سے اگریمنٹ مت کرے اور یہ آپ کی خواہش ڈیفالٹ کے حوالے سے بار بار کہنا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرنا کہ ڈیفالٹ ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو خدا نہ خاصتہ یہ ملک بھی فنا ہو جائے ایسا ہوگا نہیں آپ کے کہنے سے پاکستان کی طرح بھی بانی پی ٹی آئی سے حضم نہیں ہو رہی ان کی کوشش تھی کسی طرح ملک ڈیفالٹ کر جائے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر کی بانی پی ٹی آئی پر تنخیص کہا پاکستان کی جگ حسائی کر کے ملک کا نقصان کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سائفر کا کھلوار ہوا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اتا تارر نے کہا ملک ترقی کی شہرہ پر گامزہ نے پاکستان کو حضر کی صورتحال پر تشویش ہے آئی ایم ایف کے نمائندے وائس رائے بن کر احکامات سادر کر رہی ہیں پی ڈی ایم حکومت ہاتھ باندے اور سر جکایا ان کی تقمیل میں مصروف ہے آئی ایم ایف نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے کئی ظالمانہ شرائط لے آیا عمر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا بیان کہا حقوران کب تک عوام پر بوجھ ڈال کر جاگرداروں کو بچاتے رہیں گے اسرائیل اب محفوظ انسانی زون میں فولیسینیو کو زندہ جلا کر مار رہا ہے مسلم حکمران کو مجرمان خاموشی افسوسناک ہے نیب کا ریمان چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا جبکہ بدنیاتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب افسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے دو آرڈیننس جاری کر دیئے مقام مقام صدر نے الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس پہ جاری کیا ہے جس کے مطابق الیکشن ٹرابینل میں حاضر سرویس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی ہوں گے سندھائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو روز مرہ کی عدالتے ریپورٹنگ کی اجازت دے دی عدالتی کاروائے کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر سمانت پیمرہ کے اکیس مائی کے نوڈفیکشن کی پابندی سے متعلق شکو پر عمل درامت روک دیا چیف جسٹس سندھائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ کورٹ ریپورٹرز کو بھی عدالتی ریپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بعض ریمارکس سے آپزورویشن نشر ہونے سے عدلیہ کا غلط تاثر چلا جاتا ہے عدالت نے پیمرہ وزارت اطلاعات و دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چھے جون تک جواب طلب کلب انڈیا پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹیریٹ سیل کرنے اور سی ڈی اے آپریشن کے خلاف اعتراضات پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سما جسٹس سمن رفعت انتیاز نے عمر ایوب کی درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراض دور کرنے کی ہدایت کی وکلا شعب شاہین اور عمیر بلوچ عدالت میں پیش ہوئے درخواست میں سی ڈی اے کی جوانب سے مرکزی سیکریٹیریٹ سیل کرنے کا حکم ناما کل ادم قرار دینے کی استعداد بجلی بلو میں میونسپل چارجز سندھائی کورٹ نے پہلے فیز میں کمرشل اور سانتی سارفین پر ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی جسٹس صلاح الدین کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے میئر کراچی کی فوری سماعت کے صدا منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے میئر کراچی مرسا وحاب نے کہا ہمیں سال کا بجٹ بنانا ہے فیصلے کے بعد ہی بجٹ بنا سکیں گے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے ایکیس میں تین فریق اور بھی ہیں عدالت نے تجویز دی کہ پہلے فیز میں کمرشل اور سانتی سارفین پر ٹیکس لگائیں میئر کراچی نے کہا عدالت کی تجویز پر کام شروع کر دیتا ہو ہم کیسے اپنا شہر چلا سکتے اگر ٹیکسیشن کا نظام نہ ہو اگر آپوزیشن جماعتوں کو یا کسی ایک انڈیویجول کو یہ حق مل جائے کہ وہ ریاست کے فیصلوں کو اس طرح سے روک دے یک طرفہ طور پر تو میں سمجھتا ہوں پھر چل نہیں پائیں گی چیزیں آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتا اگر آپ کو آپ کا ادارہ تنخواہ نہ دے میں اپنا دفتر نہیں چلا سکتا اگر مجھے میرا کلائنٹ فیز نہ دے تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ اختیار ہے قانون کے اندر سرکار کو کرنے کا کاؤنسل کو کرنے کا لیجسلیچل کو کرنے کا ملک مختلف شہروں میں کل سے یہ کم جون کے دوران بارشوں کا امکان محصہ موسمیات نے گرمی کے لہر میں کمی کی نویت سنا دی کراچی چھٹا بدین حیدرباد نے کل باران رحمت متوقع پنجاب خیبر پختون بلوچستان کشمیر گلگت بلتستان میں بیبادر برسنے کی پیش پوئی شدید گرمی کی لہر وقرار مہینچ دوڑو ترپن جیکب آباد باون دادو کیاون ڈگری کے ساتھ دنیا کے گرم ترین مقامات رہے خانپور خیرپور لڑکانہ پر ڈیدن سکھر سبی روڑی میں بھی درجہ حرارت نصف سنچری کر گیا ملک میں بجلی کا شورٹ فال چھ ہزار میگا وارٹ سے بھی تجاوز کر گیا گھنٹے تک پہنچ گئی لوڈ شیڈنگ شدید گرمی بجلی کے طویل بندش پر شہریوں کا میٹر شورٹ ہو گیا مختلف شہروں میں عوام کا احتجاج گراچی کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے مختلف علاقوں میں مظاہرے وزیراعظم کا ملک بھر میں بجلی کی بندش کا نوٹس صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے کل ہنگامی جلاس بلا لیا جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں وہاں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا کے الیکٹرک کے وکیل پر اظہار برہمی سندھ ہائی کورٹ میں بجلے کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے وکیل کے الیکٹرک سے علاقے میں لوڈ شیڈنگ سے مطالق بیان حلفی طلب کر لیا کہا لکھ کر دیں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وکیل کے الیکٹرک نے کہا اس درخواست خزار پر اتراز ہے یہ کیس لڑتے ہیں اور فیس لیتے ہیں ہر لاپتہ شخص اہلے خانے کے پاس ضرور آئے گا لاپتہ افراد سے مطالق کیس کی سمات ایٹونی جنرل کے انڈرٹیکنگ سٹیٹ اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کرادی اسلاعباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری جسٹس محسن اختر قیانی نے چار صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ایٹونی جنرل کی یقین دہانی کو تحریری حکم کا حصہ بنا دیا آئندہ مالی سال ایفی ایر کا ٹیکس ٹارگٹ ساڑھے بارہ ہزار ارب روپے سے زائد ہو سکتا ہے چیرمن ایفی ایر امجد زبیر طوانہ کی آئندہ وفاقی وجہ تجاویز پر غیر اسمی گفتگو کہا ٹیکس حدف اور ٹیکس کلیکشن کے لیے مختلف تجاویز ذریعہ اور ہیں کوشش ہے روہ مالی سال کا ٹیکس حدف مکمل کیا جائے نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے فنانس فل میں افتماد کیے جائیں گے تاجر دو سسکیم کی ریجسٹریشن آئندہ مالی سال مزید بڑھائی جائے وزیر خزانہ محمد اورنزیب کی زیر ستارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس وزارت داخلہ کے لیے تئیس لاکھ روپے وزارت قانون کی ایک کروڑ ترانوے لاکھ روپے کی زمنی گرانٹ منظور سپارکو کے لیے چار عرب روپے سے زائد کی تقنی کی زمنی گرانٹ کی منظوری پاکستان ملٹی مشن کامنیکیشن سیٹلائٹ نظام کے لیے فونز منظور انٹلیجنس بیورو کے لیے بیس کروڑ روپے کمیٹی نے خات کے کارخانہ کو چھ مہ کے لیے گیس کی فراہمی کی منظوری دے دی وزیر خزانہ محمد اورنزیب سے امریکی سفیر کی ملاقات ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تقنی کی اور ترقیاتی شعبوں میں کام کرنے کے لیے پرازم ہے سماج و خان کی امور میں خواتین کی خودمختاری ضروری ہے مریم نواز کی فورن کومن ویلت اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس عالمی بینک اور یونائیٹڈ نیشن پاپلیشن فنڈ کے مشن سے گفتگو موثر اور پائیدار پولیسی کے تسلسل کی ضرورت پر زور پاپلیشن ویلپیر کے حداف کے حصول کے لیے اشتراک کار پر اتفاق فیملی پلاننگ پروگرام کے حداف کے حصول کے لیے وسائل ہماہنگ کرنے کا جائزہ وقت نے وزیر علی مریم نواز کے عوامی فلاہ بہبود کے ویجن کو سراحہ شانگلہ ٹریفک حادثہ پاگوڑائی میں بریک فیل ہونے پر جیب کھائی میں جاگری افسوسناک واقعے میں تین خواتین سمیت آٹھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے مانسہرہ میں صفاقی کی انتہا جڑوہ بھائیوں نے سگی بہن کا گلہ گھونٹ کر قتل کر دیا دونوں ملزمان گرفتار پولیس کے مطابق بھائیوں کو شک تھا کہ بہن موبائل فون استعمال کرتی ہے والد نے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درش کرا دیا خیرپور پولیس نے پیٹرل پمپ کو کچھے کا علاقہ سمجھ لیا عملے پر تشدد سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی اہل کاروں کو پولیس موبائل میں آئے منیجر کے دفتر جا کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا پیٹرل پمپ مالک کے مطابق پولیس اہل کاروں نے مفت پیٹرل مانگانہ دینے پر عملے پر تشدد کیا تین لاکھ روپے نقدی بھی لوٹ کر لی گئے پولیس کا کہنا ہے خوفی اطلاع پر معلومات لینے گئے تھے تشدد اور لوٹ مار کے الزامات غلط ہیں غزہ میں اسرائیلی بربریہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو تیس زائد فلسطینی شہید رفا میں سہونی فوج کا پناہ گزین کیمپ پر بڑا حملہ نو سو کلو وزنی بموں کے دھماکے کیمپ میں آگ بھڑک اٹھی خواتین بچوں سمیت سچھتر فلسطینی جھلت کر شہید درجن و زخمی متعدد کی حالت تشویشناک شہودہ کی تعداد بڑھنے کا خطشہ آیا حملہ اتنا خوفناک تھا کہ خیموں میں موجود بہت سے لوگ زندہ چل گئے اسرائیل کا غزہ میں یون کائمپو پر یہ دسویں حملہ ہے فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر اسرائیل کا کوئی وجود نہیں اسرائیل تسلیم کرے کہ وہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کے بریسلز میں میڈیا سے گفتگو کہا دو ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہیں فرہان کو چاہیے کہ فوری مذاکرات کریں پاکستان کا خلا اور مواصلاتی ٹیکنالوجی میں ایک اور اہم قدم پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون جمعیرات کو لانچ کیا جائے گا پاکستان انسائستان اور انجینئرز کی انتق محنت سے تیار جدید سیٹلائٹ تمام فتوں سے انٹرنیٹ رابطوں کو تقویت اور پاکستان بھر میں ٹی وی برادکاسٹنگ موبائل فون سرویس براد برینڈ سرویس کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا انگلینڈ سے پنجاز مائے کے لیے گرین شرٹس کا بھرپور پریکٹس سیشن فٹنس کے لیے فٹبال بھی کھیلی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹونٹی کل کارڈیف میں ہوگا ہارس روف نے پاکستان ٹیم کیمپ میں آل ایز ویل کی رپورٹ دے دی کہا پاکستان کے کے ٹیم حیرانکن پرفارمنس دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے ملک کے مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں سجنا شروع سونت ابراہینی کے ادائیگی کے لیے عوام کا جوشہ خروش پڑھنے لگا پنجاب سندھ کے پی اور بلوچستان سے عید قربہ کے لیے مویشی منڈیوں میں جان در اکی آمد کے سلسلہ جاری منڈیوں میں گائے بیل بکروں کے ساتھ بمبے اونگ بھی بڑی تعداد میں لائے جارہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے